موسیقی اگر کوئی جانور بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے نا تو اس سے بھی لگا ہو جاتا ہے تم یقین کرو نہ کرو مگر یہی سچ ہے چاہتی ہوں تمہیں کئی سال پہلے کوکلا گروس نے ایک تحقیق کی تھی اور اس تحقیق میں یہ معلوم ہوا کہ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں پہلی سٹیج ہے غصہ غصہ آ رہا ہے مجھے جی چاہ رہا ہے اس کا مو دھو اس کی حمد کیسے ہوئی مجھے کہہ رہا ہے میرے دن میں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ہوں کیا یہ ایک بار بھی اس کو اچھے نہیں لگی ہوں مار دوں گی میں اس سے قتل کر دوں گی اس ایلین کا دوسری سٹیج ہے حقیقت سے انکار یہ بلکل نہیں ہو سکتا مجھے معلوم ہے وہ میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اسے لگتا ہے میں بہت زیادہ سٹیپٹ ہوں کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا یہاں ہوگا یہاں اس بھالو کی آگ میں ہوگا اس پیلر میں ہوگا جانتی ہوں کیا ہو رہا ہے اتنی پاگل نہیں ہوں تیسری سٹیج ہے خود کو سمجھانا ہاں سمجھ گئی تم ہمارے جیسے نہیں نا اسی لئے ایسا کر رہے ہو نہ تم کسی سے بات کرتے ہو نہ تمہیں کوئی پسند آتا ہے ہاں آپ سمجھ آیا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جس طرح کیا حرکتیں کرتا ہے یہ تو بلکل ایلین جیسی ہے اس کی چوتھی سٹیج یہ ہے کہ آپ رپریشن میں چلے جاتے ہیں رو کیوں رہی ہو میں رو رہی ہوں نہیں میں رو نہیں رہی بس آنکھوں سے آسوں ٹپک رہے سچ میں نہیں رو رہی کیا فرق ہوتا ہے رونے کا اور آسوں کے ٹپکنے کا مالم نہیں یہ ہی جانتی ہوگی اور پانچ بھی سٹیج میں آپ خود سے لڑتے ہیں دیکھنا تو اب میں اور خوبصورت بنوں گی ویسے تو میں پہلے سے ہی خوبصورت ہوں لیکن تھوڑا سا ویٹ لوس کر کے میں اور خوبصورت ہو جاؤں گی پھر تمہیں مجھے دیکھ کر پستاوا ہوگا لیکن انسانوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت میں زیادہ دنوں تک نہیں رہتا جیسا کہ غم کی پانچ سٹیجز ہوتی ہیں اس تحقیق میں ایک اور بات سامنے آئی جب لڑکی کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ غمگین ہوتی ہے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دوسروں سے ملتی ہے نئے دوست بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب مرد کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ چلو کھاؤ میرا دل نہیں چاہ رہا وہ اپنے آپ میں ہی محدود ہونے لگتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زخم زندگی بھر نہیں بھرے گا گھر تو بھگ جائے گا لیکن ایک مسئلہ ہے اچھا کیا مسئلہ ہے میں پریشان ہوں اس بات سے کہ تمہارا گھر بھگے گا یا نہیں کیونکہ لوگوں نے تمہارے گھر کے بارے میں کافی افوائیں پھیلائی ہیں افوائیں کیا کہہ رہے ہیں ہاں لوگ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آ کر تمہارے گھر کا وزٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ایک پارٹی لگی تھی لیکن وہ تمہارے فلیٹ کے دروازے ہی سے واپس چلی گئی ایسے حالات میں تو بہت مشکل ہو رہا ہے اس کو بیشنا ایک پارٹی اور ہے لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ تمہارا پر موجود رہو گی وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رہنے دیجئے مجھے اب اپنا گھر نہیں بیچنا کیوں اب کیا ہو گیا یہ پارٹی تو فورن کیش دینے کے لیے تیارت تو یہ کیا ہو جاتا ہے اگر چار گناہ بھی دے رہی ہے تو نہیں بیچنا منا کر دیجئے تم بیچنے کیوں نہیں چاہ رہے ہو میں تمہیں ڈبل پیسے دیتا ہوں یہ جتنی رقم تم کا ہو میں وہ بھی دے سکتا ہوں تمہیں فور سیل کا بورٹ تمہیں نے لگایا ہوا تھا ہاں پر تمہیں نہیں بیچنا مگر مجھے کیوں نہیں بیچ رہے کیا فرق پڑتا ہے کہ گھر میں خریدوں یا کوئی اور اب تم یہ گھر مجھے بیچو اور یہاں سے جاؤ مجھے نہیں معلوم یہ گھر میں ہی خریدوں گا تمہارا وہ پڑوسی فلیٹ بیچ رہا ہے سوچ رہا ہوں میں خرید لوں پیسے زائے کرنے کا بہت شاک ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بہت مشہور کاہوت ہے دل کی اداس ہو جانے پر میری آنکھیں تمہیں نہ دیکھیں لیکن میرا دل تمہاری سوچوں میں گم رہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے مجھے ایسے کیوں سوچ رہا ہوں اچھی بات ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں کر رہی میں بھی تو یہی چاہتا تھا تو اب اتنا برا کیوں لگ رہا ہے مگر وہ اتنی جلدی بھول گئی یہ عجیب ہے مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے نہیں مجھے نہیں آ رہا میں تو خوش ہوں کہ اس نے ایسا کیا یہ تو اچھا ہے کہ اسے دکھ نہیں ہوا اور پھر سے وہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ گئی مجھے غصہ نہیں آ رہا گوڈ نیوز ہے مجھے ایک مووی کی آفر ہوئی ہے واقعی ہاں لیڈنگ رول نہیں ہے لیکن اچھا کیریکٹر ہے سوچ رہیوں ہاں بول دوں رول کیا ہے تمہارا ایکشن رول ملا ہے مجھے یہ تو بہت اچھا ہے ہاں میں نے بھی ایسا رول کبھی نہیں کیا تمہیں تو معلوم ہے میں نے ہمیشہ لیڈنگ رول کیے اور ان کا سکرپ وہی تھکا ہوا پیار محبت لیو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ مجھے ڈیفرنٹ رول ملے دیکھو مل گیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم چینگ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے ہاں اور ویسے بھی میں لیڈ رول کروں یا سپورٹنگ چینگ زونگ تو چینگ زونگ ہی ہے ہاں اچھا لیو وہ ڈیٹیکٹیف مجھ سے یہاں ملنے آیا تھا کیوں آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کیا یورا کو کوئی بوئی فرنڈ تھا اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ ڈومی جون یورا کا بوئی فرنڈ ہے مگر یہ بات سچ نہیں ہے میں اس کے بوئی فرنڈ کو جانتی ہوں کون ہے صرف میں ہی نہیں تم بھی جانتے ہو اسے اوپا تمہیں یقین ہے ہم یہ بات میں نے ڈیٹیکٹیف کو بھی بتا دی ہے پہلے میں نے سوچا کہ میں خاموش رہتی ہوں اسے نہیں بتاتی لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ بات اسے بتا دینی چاہیے کیونکہ کیونکہ تم ڈومی جون کو بچانا چاہتی ہو ڈیٹیکٹیف کو بتانے پر اوپا ناراز ہوگا کیا ایک کیمرہ اوپر اور لگانا پڑے گا تاکہ سامنے کا حصہ بلکل صاف نظر آئے یہ کیمرہ ورکنگ میں ہے جی ورکنگ میں ہے اندر بھی دو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سامنے بھی اس کا ریکارڈ بل سکتا ہے مجھے جی کیوں نہیں تمہارے جانے کا وقت آگیا ہے تین دن میں تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم یونیورسٹی کی میوزیوم جاؤ وہاں پر بہت ساری تصویریں لگی ہیں لیکن جو سینٹر والی تصویر ہے اسے دیکھنا اور یہ جاننے کے بلکل کوشش نہ کرنا کہ میں کون ہوں کوئی سراغ نہیں مل رہا اگر اوپا یورا سے مل رہا تھا تو کہیں تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے تھا ہر جگہ ہم دیکھ چکے ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس کی بہن کا گھر اس کا اپنا گھر وہ جگہ جہاں وہ رہتی تھی کسی سی سی فوتیج میں وہ نہیں ہے اب ثبوت کے بغیر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں کوئی فون ریکارڈ بھی نہیں ہے کہیں چینگ سانگ ہمارے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہی وہ تو ایسے ہی یورا کو پسند نہیں کرتی تھی ویسے ہی خامہ خامہ بول دیا ہو اس کو اس کا کوئی بائی فرنڈ ہے تاکہ اور بدنام ہو تم اتنی دیر سے کیا تلاش کر رہے ہو میرے بھائی تمہیں اس فارم آؤس کے بارے میں پتا ہے یہ اوپا کا پرسنل ریزورٹ ہو سکتا ہے یہاں کسی نے یورا کو آتے جاتے دیکھاؤ اس فارم آؤس کے فون ریکارڈز میں یورا کا نمبر موجود ہے بلکہ چینگ بھی یہاں کئی دفعہ کال کر چکی ہے یہ بھی دیکھو یورا بھی تو اس دن وہیں موجود تھی نا کیا لگتا ہے تمہیں میرا شک صحیح ہے نا یقین سے نہیں کہہ سکتے مگر مجھے پورا یقین ہے جاؤ ریکارڈز سے ٹونٹی سکس اور ٹونٹی سیمن کی جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں وہ سب لے کر آؤ میرے پاس اب جو بھی ہے کھل کر سامنے آ جائے گا چھوڑنے والا نہیں ہوں میں بھائی گھر پر رہے ہیں کیا جی ابھی آئے ہیں اچھا بھائی کی گاڑی میں میرا کچھ ضروری سامان رکھا ہوا ہے میں دیکھ سکتا ہوں نا جی آپ دیکھ سکتے ہیں چا بھی یہ لیجئے سکتا ہوں تمہیں میں نے اس لیے بچایا تھا کیونکہ تم اس لڑکی کی طرح لگتی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا یہ پین اسی لڑکی کا ہے چار سو سال پرانا تمہارا بچپن بلکل ویسے ہی تھا اس وقت تو میں حیران ہی رہ گیا تھا بات سنیے گا یہاں پر ایک پین رکھا ہوا تھا اسے دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت نایاب ہے ہاں اچھا اچھا کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا جس کا پین یہاں رکھا ہوا تھا کیا نام کیسے بتا سکتا ہوں میں اچھا تو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکی کس ملک کی تھی اور وہ شادی شدہ تھی کے نہیں جی وہ خوبصورت تھی یا نہیں یہ تو بتا ہی سکتے ہیں کیا ہے ہی سمسی طریقے نہیں جانتا ہی س müssen matی کیا باتیں کر رہے ہو تم یہ پین تمہارا ہے چار سو سال پرانا پین اور تم تم کیا چار سو سال پہلے بھی موجود تھے بلکل بہت پرانی تصویریں ہیں یہ سر نے بتایا تھا ان کے بارے میں یاد آیا ان کے شکر پروفیسر سے مل رہی ہے نا میں اس کی پکچر لے لیتا ہوں سر کو دکھاؤں کی چینک سونگ ہے نا یہ ہاں وہی ہے چلو چلتے ہیں میریجر بات سنیے کا جی اس تصویر میں کون لوگ ہیں ہاں یہ ہمارے کالیج کے پرانے پروفیسرز اور کچھ دوسرے لوگ ہیں تصویر بیچیں گے کیا یہ تصویر خرید نہیں ہے مجھے بتائیں کتنے میں بیچیں گے کچھ ادھار کر لیں گے یہ میوزیم ہے میڈم یہاں کی کوئی چیز بیچی نہیں جا سکتی ہاں ہاں آٹوکراف چاہیے کیا میرا نو نو تینک جی نہیں نہیں شکریہ پکی لے لو تینکیو تینکیو میڈم کافی دینوں باد ملی ہاں کیا حال ہیں تمہارے ہاں سب ٹھیک ہے کچھ بتانا تھا چینگ اپنی ایجنسی کی مالک بننے والی ہے اوہ ریلی اس کا مطلب وہ کمبیک کر رہی ہے لیکن کوئی ایجنسی تو اب اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہے ایسی او کامپنی ایک پروڈیکشن ہاؤس کھول رہی ہے جس میں چینگ ان کی پارٹنر ہوگی فیلحال چینگ سوچ رہی ہے اس بارے میں لیکن جلد ہی ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لے گی اچھا میں اس کے لیے بہت فکر من تھی فکر کرنے کا بہت شکریہ لیکن اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے وہ کس لیے وہ اس لیے کہ اگر چینگ سوگ واپس آ گئی تو تمہاری بیٹی اسی چگہ واپس چلی جائے گی وہ ہی چھوٹے رول ملیں گے اسے اسکیوز می میڈم بل پی کر دیجئے پلیز کیا پی نہیں کیا تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں چینگ سوگ کی موم ہو میں پہچان لیا ہے میڈم لیکن آپ کی میمبرشپ ختم ہو گئی ہے میں نے چینگ سوگ کو بھی بتا دیا یہ بات اوکے بھائی یون اوکے سی بی میڈم کو سلام دیجئے گا بہت اچھا کام کر رہی ہیں جی ضرور سنو پھر ملیں گے کیا کروں اب میں اسے بتاؤں کے نہیں بتا دیتی ہوں جو بھی ہوگا بات میں دیکھا جائے گا کیا کروں ہاں ایک کام کرتی ہوں تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم یونیورسٹی کی میوزیوم جو وہاں پر بہت ساری تصویریں لگی ہیں لیکن جو سینٹر والی تصویر ہے اسے دیکھنا اور یہ جاننے کے بلکل کوشش نہ کرنا کہ میں کون ہوں موسیقی موسیقی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا کیا کرنے جا رہے ہو تم وہاں تو کیا کروں میں کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس یا تو اس کی بات ماننی پڑے گی یا اسے مارنا پڑے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا مبارک ہو ایک سراغ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے کیا بتا چلا شپ پر تو یورا کو اس کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں پر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے اوپا کا فارم ہاؤس اس نے سب جگہ سے ثبوت مٹا دیئے مگر اس جگہ کو بھول گیا اب کم از کم وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یورا کو نہیں جانتا ویسے تم کہاں جا رہے ہو ایک ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں ڈاومی جان کی معلومات لینے اس کا پرانا ریکارڈ ہے کچھ کوئی ایسی بات جو ہمارے کام آ سکتی ہے یہ تو اچھا ہوگا اگر اس کے بارے میں بھی پتا چل جائے تو کیس سلجانے میں آسانی ہوگی گھڑ ہے بیسٹر افلک زیادہ دل چینگ سونگ کے کانٹریکٹ میں نے ہی سائن کیے ہیں تو سوچا یہ بھی کر دوں درست فیصلہ کیا ہے آپ نے اس میں چینگ سونگ کو یقینا فائدہ ہی ہوگا اچھا ہوگا کہ وہ جلد جوائن کر لے میں اس کے لیے کار اور مینیجر کا ابھی نہیں اگر اسے کانٹریکٹ کے بارے میں پتا چل ہو تو وہ ناراض ہو جائے گی اصل میں وہ تھوڑی نادان ہے لیکن میں اسے جلد منا لوں گی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو جو مینیجر رکھنا ہو جو گھاڑی دینی ہو آپ دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن شیڈیول معلوم ہونا ضروری ہے آپ جانتی ہیں کمپنی کے حصول افکارس سکرپٹ یاد کر رہی ہو لگتا ہے لوگ مجھے بڑی سکرین پر دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں سارے ایکشن سین لکھے ہوئے ہیں کوئی لف سین تو ہے ہی نہیں میرا واقے پہلے کے بھی ایکشن سین کی ہیں دکھاؤں تمہیں ایکشن یہ لو یا 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 فلم ہو یا ڈراما مجھ جیسے ایکشن کوئی نہیں کر سکتا دکھاؤں تمہیں یہ پڑی دوسرا وار کیا سمجھتے اپنی بہن کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھو سٹرچنگ یہ 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 ہوں میں کب سے کھڑا ہوں ہائیں گی سنو اس ساری وائر ایڈجیس کر دو اور چیک کر لینا کوئی کبھی نہ رہا ہے اچھے سے چیک کر دو کیا سین ابھی شوٹ کرنے والے ہیں نہیں 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 ابھی نہیں لیکن ایکشن ڈریکٹر آنے والے ہیں بس اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آشوک اس کو ذرا ٹھیک سے فیٹ کرنا یہاں سے وہاں تک دیکھ لینا کہ کوئی بھی چیز آؤٹ نہ ہو لگانے کے باہد چیک لازمی کر لینا بیلنس آؤٹ ہو گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی چلو جلدی کرو میں آرہو تھوڑی دیر میں کیا تم آگائے کچھ مالوب ہوا نہیں کچھ خاص پتہ نہیں چلا اچھا ہلو جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے سوری اب کیسی طبیعت ہے ٹھیک تم بتاؤ تم نے اس دن کس لئے کال کی تھی کیوں بلائے تھا مجھ ملنے کے لئے مجھے آپ کو اس وقت ایک بہت ضروری بات بتانی تھی کافی عرصے سے وہ کام کر رہا تھا یا جاتے ہوئے کچھ کہا اس نے آپ سے جی اس نے کہا تھا کہ وہ چھٹیوں پر جا رہا لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ واپس ہی نہیں آیا پھر کچھ عرصے بعد سننے کو ملا کہ اس کی موت ہو گئی موت ہو گئی اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں اسے اور کون کون جانتا تھا یعنی اس کے کوئی جاننے والے یا دوست ہو جائرہ کوئی تو ہوگا اس کے تو کوئی دوست نہیں تھے جب سے میں جانتا تھا اسے میں نے اس کا کوئی دوست نہیں دیکھا اور کبھی کوئی آیا بھی نہیں اس کا پوچھنے کے لئے چلے ٹھیک ہے کیا یہی ہے وہ شخص کیا آپ میرے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں مطلب یہ تصویر تو سیجن کی ہے یہ تصویر بھی سیجن کی ہے بس ہیر اسٹیلز رج چینج ہے شکریہ اتنا سب بتانے کے لئے یہ کیا تمہیں ویلکم کہنے کے لئے یہاں کوئی بھی نہیں ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم ڈائریکٹر سے ملے بغیر شوٹنگ سٹارٹ کرنے والی ہو سپورٹنگ رول کرنا تمہارے لئے نقصان دے ہوگا ابھی بھی وقت ہے اوپا کی آفر بوری نہیں ہے مان جاؤ تم مام پلیز پریشان مت کریں سیمی آگئی ہائی کلیو کیسی ہو ہائی پوری ٹیم صرف آپ کا انتظار کر رہی تھی لیڈ رول اس میں سیمی کر رہی ہے ریڈی ہو چکے بس پڑھ لیجے گا ایک بار ہائی کیسی ہو چینج سونگ میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ساتھ کام کرنے والے ہیں ویلکم اس کریکٹر کی کاسٹ کے لیے میں کافی پریشان تھا پھر سیمی نے کہا کہ کیوں نہ چینج سونگ کو کاسٹ کیا جائے تم نے کہا تھا ہم تم بھی تو میری سیفارش کیا کرتی تھی نا ہمارا اسٹارٹ فلائنگ جمپ سے ہوگا اور چینج تو اس میں ماسٹر ہے جی صحیح کہا آپ نے میں آپ کو ایکشن ڈاریکٹر سے ملوا دیتا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دے گا ہم حد ہو گئی تم نے اس کی کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیا اس نے وہی کہا جو آپ اس سے کہتی تھی آج اس کا وقت تھی یہ سب کہنے کا اچھا اب تم ان کی سائیڈ لوگی کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا کیا کرنے جا رہے ہو تم وہاں تو کیا کروں میں کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس یا تو اس کی بات ماننی پڑے گی یا اسے مارنا پڑے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ چینج کو مار دے گا چینج نے سب کچھ بتا دیا ہے ڈیٹیکٹیو اوپا اور یورا کے بارے میں جانتا ہے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس رکو تم نے جیسے چینج کو مارنا چاہ بلکل ویسی ہی موت دوں گا میں تمہیں آج کیا اچھا کچھ دیر میں کام کر دینا یار اوپر والی راڈ ٹھیک کرو تمہیں یقین ہے نا کہ تم یہ کر لوگی تمہیں کوئی پروبلم تو نہیں آپ کو کوئی شک ہے کیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں ہی چاہتا ہوں کہ سینج ریال لگے ہاں فکر مت کریں ایسا شورٹ دھوں گیا آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے تو تم ایگری کرتے ہو کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تم نے کیا ہے ہاں میں ایگری کرتا ہوں ایک بار پری سوچ لو موسیقا 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 موسیقی 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 نوشش موسیقی 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 پاگل ہے یہ ایک دم پاگل کیا ہوا تم یہاں تم تو پروسیکیوٹر کے پاس جا رہے تھے نا جو ڈیل تم نے کی تھی وہ یاد ہے نا تمہیں موسیقی 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 اب تم خود بتاتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے آج تمہاری جان لے لوں گا میری جان وہ کیوں مجھے درا رہے ہو نا نہیں درا نہیں رہا ایسا ہی کرنا ہے تم نے جیسے چینگ کو مارنا چاہا بلکل ویسے ہی موت دوں گا میں تمہیں آج کیوں کی ایسا آپ ٹھیک تو ہیں نا لگی تو نہیں آپ ہاں ٹھیک ہوں میں ساری ایلین اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں سب کچھ کیا کیا دیکھا ہے آپ نے موویز میں ایلین کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوتی کہ جس سے وہ انسان کی دماغ کی ساری یادیں مٹھا کر اپنی طاقت سے پرنٹرول کر لیتے ہیں انسان کی دماغ کو وہ طاقت ہے نا تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے میرے پاس تم تو وقت کو بھی روک لیتے ہو ہر چیز کو قابو میں کر لیتے ہو اپنے اتنا کچھ تو کر کے دکھا چکے کوئی چیز چھوڑی ہے تم نے پیچھے سچ میں نہیں کر سکتے یہ ہاں نہیں کر سکتا کتنا اچھا ہوتا کہ ایک جھٹکے سے ساری یادیں مٹھا دی جاتی کہانہ ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اب یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہاری سپر پاورز کب اچانک سے ختم ہو جائیں کبھی پاورز آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں واپس ہاں ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ کسی کو بھی پتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں اس کے علاوہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اسے دیکھ نہیں سکتا اسے پتا نہیں سکتا ہم جب بھی ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ اپنی ساری باتیں مجھ سے شیئر کرتی تھی کیا سوچ رہے ہو تم اسے مارنا تو نہیں چاہتی ہو نا یاد ہے تم نے کیا کہا تھا تم اپنی طاقت کسی کو مارنے کیلئے استعمال نہیں کروگی اس سے پرابلم بھی ہو سکتی ہے سبردست یہ ہی جاننا تھا مجھے کھیل کا مزا تو اب آئے گا ڈومی جون سے مللہ ہے مجھے تم اچھے انسان ہو تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ سارا الزام اپنے سر پر لے لو گی اور پھر ہمیشہ کیلئے چلے جاؤ گے تو یہ بات تیع ہو گئی اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو چین کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم سے کسی قسم کی کوئی لڑائی بول لوں اگر تم اپنی ان باتوں سے پھرے جانتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو تم نہیں چھوڑو گی لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی جو عادہ کر رہا ہوں اسے پورا کروں گا میں کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ ایک ایسے انسان سے مقابلے کا سوچے جو طاقت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں سوچ سکتا اگر تم اپنے وادے سے پھرے تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا جو تم کہہ رہے ہو میں ویسا ہی کروں گا پولیس والوں کو میں بتا دوں گا کہ وہ سب میں نے کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا کہہ کشاؤں سے یہ بات آئی ہے برسوں سے تم ہو ہمارے جی لوں یہ سر پر 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 پیلوں یہ خوشیوں کے زر زر بزاؤں نے کیے اشارے ہاں ہوا میں بابرا ہوا میں بابرا